اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ کا مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ سر ہمارا سٹیڈی کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتائیں کہ جس سے ہمارا سٹیڈی کرنے کو دل کرے تو اس حوالے سے آج میں نے کچھ پوئنٹس تیار کی ہیں کہ جس سے آپ کا سٹیڈی کرنے کو دل کرے تو چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف لیکن لیکچر پر جانے سے پہلے میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پر اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارا سٹیڈی کرنے کو دل نہیں کرتا اس حوالے سے بھی کوئیس چن آتے ہیں یا ہم پڑھ ہی نہیں پاتے اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو اس سلسلے میں میں آپ کے پاس آذر ہوں اور آپ کو بتانے لگاؤں کہ کچھ ٹپس ہیں کچھ ٹرکس ہیں جن کو آپ نے فولو کرنا ہے ویسے تو جب تک انسان جو ہے وہ اپنے اندر سے کوشش نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہوتا اگر کسی انسان نے زندگی میں کامیاب ہونے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مقصد جب آپ کا کوئی پرپس ہے لائف میں کچھ چیز آپ چاہتے ہیں کچھ چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لحاظ سے اگر مینند کرتے ہیں تو آپ زیادہ مینند کر پاتے ہیں لیکن چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اس ٹاپک میں ہم نے ٹوٹل چھ پوائنٹ بنائے ہیں جو آپ کو سٹڈی کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سٹڈی کیسے کرنی ہے تو چلتے ہیں جی پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ develop an atmosphere of reading یعنی اپنے گھر میں ایک آپ ایسا محول بنائیں آپ کا روم ہے روم کوئی separate اگر آپ کے پاس حویلے بلو تو کوشش کریں کہ اس چگہ پر جائیں جہاں پر آپ پڑ بھی پہیں جو آپ کو سٹڈی کا محول پروائیڈ کریں لیبریری بھی ہو سکتی ہے لیبریری میں بہت اچھا محول ہوتا ہے پڑھنے کا اس کے علاوہ آپ گھر میں اپنی بکس وغیرہ رکھیں اب یہ نہ ہو کہ وہاں آپ کمپیوٹر جو ہے وہ بھی آپ نے رکھا ہوا موبائل فون بھی ہر دو منٹ کے بعد آپ استعمال کر رہے ہوں تو اس طرح آپ پڑھ نہیں پائیں گے جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہے کہ ڈکٹیشن ڈکٹیشن لیں اپنے ٹیچر سے ڈکٹیشن لیں کوئی آپ کے دوست ہیں جو قابل دوست ہیں ان سے ڈکٹیشن لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ڈکٹیشن نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے پڑھنے کو تو آپ کا پہلے دل نہیں کر رہا تو ڈکٹیشن سے یہ ہوگا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے آج میں نے یہ بتانا ہے آج میں نے ٹیچرز کو یہ سنانا ہے اگر آپ یہ تنکنگ رکھیں گے کہ میں نے سنانا ہے ٹیچر مجھ سے سنیں گے مجھے نہیں آئے گا تو الٹی میٹ وہ مجھ سے نراز ہوں گے اگر آپ کی یہ تنکنگ ہوگی تو آپ سٹیڈی بھی کر پائیں گے اور تھرڈ جو وے ہوتا ہے وہ ہے انکرجن جو آر سیلف ہمیشہ اپنے آپ کو انکرج کریں کبھی اپنے آپ کو ڈسکرج نہ کریں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہمیشہ سوچیں کہ اگر یہ دوسرے کام کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں میری ایک سٹوڈنٹ تھی اب ایک ہی سیٹ آئی فیڈل پبلک سرز کمیشن میں تو اپلائی کرنے کے لیے جب گئیں تو وہاں سے واپس آئیں اور مجھے آ کر کہتی ہیں کہ سر ایک سیٹ ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا دیکھو آپ کو تو ایک ہی سیٹ چاہیے وہ ریزلٹ آیا اس میں پاس دو سٹوڈنٹ تھے اور وہ ریکمنڈ ہو گئی اب یہ چیزیں میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے آپ کو انکرج کرو ہمیشہ تو آپ چیز حاصل کر سکتے ہو کیونکہ سیٹ آپ کو ایک ہی چاہیے اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس فوکس آن پراسس نہ ریزلٹ میں آپ کو یہ بہت سارے لیکچرز میں یہ بات کیا چکا ہوں کہ ہمیشہ اپنا جو کام ہے وہ کریں ریزلٹ پر نہ کریں کیونکہ انسان کو محنت کرنی چاہیے اور جو نتیجے ہیں وہ خدا کی ذات پر چھوڑ دینے چاہیے وقت پر چھوڑ دینے چاہیے جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا امام گزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کو وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ نہیں ملتا جب آپ کا وقت مقرر ہوگا جب آپ نے محنت کی ہوگی تو وہ چیز آپ کو ضرور مل جاتی ہے اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے make everyday learning make everyday learning کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کاپی بنائیں ایک ریجشٹر لیں اس کو اس حساب سے تیار کریں کہ اس پر لکھیں کہ آج میں نے کیا کام کی ہے اگر آپ نے نہیں کام کیا تو کم سے کم آپ یہ ضرور اس پر لکھیں کہ آج میں نے کچھ نہیں کیا آج میں نے انگلیش پڑھی ہے آج میں نے اردو کی ہے آج میں نے جرناللہ کی ہے آج میں نے لاغ کیا جو چیز بھی آپ نے کیا وہ اس پر لکھیں اگر آپ نے نہیں لکھا تو یہ ضرور لکھ دیں کہ آج میں نے کچھ نہیں کیا تو ultimate یہ چیز بھی آپ کو پڑھائی کے ذرا فراغب کرتی ہے اس کے بعد next point ہے کہ کامیابی اور پڑھائی یاد رکھنے وہ ہے کہ take step اپنی زندگی میں step لیں جب آپ step لیتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ارجس رور ہو جاتے ہیں اور جو لوگ step نہیں زندگی میں لے پاتے وہ کچھ کریں نہیں پاتے جو ہمیشہ نکامیوں سے ڈرتے ہیں کبھی نکامیوں سے نہ ڈریں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے اور آپ کریں گے اور آپ نے اگر step لے بھی لیا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں